ہلو دوستوں آج کی اس ویڈو میں بات کرنے والے ہیں فاسٹ لینڈ میں ہونے والے سارے میچز کی وینرز کے بارے میں ہمیں کون کون سے وینرز دیکھنے کو ملیں گے کون کون سے ٹائٹل چینج ہو سکتے ہیں اور فاسٹ لینڈ کے لئے فاسٹ لینڈ کو ملے گا بعدے ٹائٹل چینگ آفیشل کرنے والےٹرینز کے decimal اور پر ہمیں دیکھ Eggs ہیں اوپوڑے چینج جو وہاں بتاءہ لئے ہیں سب بات کرنے پھنوز میں کی جارہے ملے ہیں مسئولت سکتے ہیں توڑے difference پہ لائے ہیں تو گائز وہ ہے ریسل مینیا کے ریسل مینیا کی لگ بک ساری ٹکٹ بک چکے ہیں ڈبلو ڈبلی کی طرف سے اوفیشل اپ ڈیٹ آئیے لگ بک ہزار سے یا اس سے بھی کم ٹکٹیں بچیں ہیں ریسل مینیا کے لیے کیونکہ ابھی دو ہفتے کا ٹائم ہے تو وہ بھی سولڈ آؤٹ ہو جائیں گی تو یہ ڈبلو ڈبلی کے مالک ونس میں کہنے کے لیے بھائی اچھی نیوز ہے پس آئیے لگ بک پچیس ہزار ڈبلی سے پر نائٹ یعنی دونوں نائٹ کے لیے پچاس ہزار ہے اور پچاس ڈبلو ڈبلی سے چیمپنشپ کے لیے ایک ایک موقع ہے کہ وہ انہائٹس سے چیمپئن بن پائیں تو اس میچ کے لیے میں اتنا زیادہ ایکسائٹن نہیں ہوں اس میچ کا ریلی پیڈکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میچ کے لیے ہم نے کوئی خاص زیادہ فیوڈ کا بیلڈ اپ دیکھا ہی نہیں ہے اب تک بس مصطفی آلی نے چیمپئنشپ میچ کی ڈیوانڈ کی اور انہیں مل گیا تو بات کریں اس میچ کے ریل کیا ہو سکتا ہے تو اس میچ کا جیسے کی فیوڈ رہا ہے تو اس میچ میں کوئی ٹیٹل چینز بنتا نہیں ہے یہاں پر میٹ ٹیڈل اپنی ٹیٹل سیکسسفل ریٹین کرنے والے ہیں میری پیٹکشن کے اکورڈنگ اس کے بعد ہے گائز وہ میں ٹیکٹنگ چیمپنشنیم میچ اور یہ ساسا بینکس ان بیانکا بلیر ویسے نیا جیکسین سائنہ بیچر کی بیچ پر یہاں پر نیا انسائنہ اپنی چیمپنشنیم دیفینڈ کرنے والے ہیں پر گائز یہ میں صرف اسی لیے ہے کہ ساسا بینکس بینک کی بیچ میں ڈبل اڈبل اڈبل بلی کچھ دکھا سکے ریسل مینے میں ساسا بینکس اس کے بیانکا بینکس ان بیلڈ اپ دھیان دے گی اور ہمیں اس میچ سے کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا کے بیچ میں کچھ کوڈرینیشن کمی ہو رہی دونوں کے بیچ میں فیوڈ ہور جیسے نہیں ہے بات کریں اس میچ کے لیلڈ جیسے جیتنے والے ہیں اور اپنی چشمپنشک سے سیسولگ کرنے والے ہیں اس کے بعد گائیز ایک اور سنگل سمیچ ہے جو کی لاشٹ اس میک نور پر ہی کنفرم ہوا ہے بھائی ہے سیٹ فالنس بسے سنشو کے ناکا مورا کو اور یہ میچ صرف سنشو کے ناکا مورا اور سیٹ فالنس کے کنفرم ہو گیا اور یہ میچ صرف ڈوڈوڈوڈی نے فارس لینڈ کے میچ اس نمبر بڑھانے کے لیے اور سیٹ فالنس کو بک کرنے کے لیے کیا ہے اور گائیز اس کے آپ کو پتہ سیزارو کے ٹیک ٹیم پارٹنر رہے ہیں سنشو کے ناکا مورا تو یہ میچ دیکھ سنشو کے ناکا مورا ہارنے والے بھائی دیکھنا بنتا ہے اگر سنشو کے ناکا مورا سے ہار جائیں گے تو بھائی وہ اس ایسے میں جیتنے والے ہیں سنشو کے ناکا مورا ہارنے والے ہیں اس میچ میں سنگل سمچ ہے روپرینڈ کی طرف سے بھائی برون شروع مین ورسس سینج مکمین کے پیچ میں پر گائی اس میچ کے اوپر ابھی کوششن ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا بھی یہ نہیں کیونکہ ڈبل ڈبل ڈبلی نے افیشل ویب سیٹ سے اس میچ کو ریویو کر دیا ہے تو بھائی یہ میچ کے ہونے کی چانسے تھوڑے کام ہے پر میچ کے ونر کی پیڈکشن کرے تو گائی جہاں پر ہمیں لگتا کوئی میچ کا ونر ہمیں کلیر لی دیکھنے کو ملے گا یہ میچ نوے کونسے سے ختم ہوگا کیونکہ ریسل میں ایک لے ڈبل 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 ڈی ڈبل ڈی ڈبل ڈی ڈبل ڈی سینج مکمین کا میچ دکھانا چاہتی تھی پر فارسلیر میں دکھا دیا تو اگر یہ میچ ہوتا بھی ہے ویسے تو چانسز بہت کم ہیں پر اس میچ میں دیکھنے کو ملے گی ہمیں کسی کی طرف سے انٹر فیرنس کچھ ایسا ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس سے کی کوئی ڈس ملے گا میں ایک دیکھنے کو ملے گا NEX액 ہیگا ایک ایسک کے ریالج کے لئے ایکشن کے لیے یہاں پر بھائی دیکھنا چاہتے ہیں دول ڈبل 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 اے بھی نوازی سی لئے دکھایا گا کیونکہ سیر دو ہفتے رہے گئے ویسے فینڈ کا میچ ہونا ہے تو فینڈ کا اپیر ہونا بہت جروری ہے اور ویسے بھی ایلیکسہ بلیس تو فائٹ نہیں کر سکتی رینڈی آرٹن سے تو یہاں پر فینڈ آئیں گے ایلیکسہ بلیس کو سیو کرنے اور اب تک ایلیکسہ بلیس نے بہت کھلوات کر لیا کہ فینڈ ری بون ہوگا ری بون ہوگا بھائی کب ہوگا یہ تو بتاؤ تو فائنلی ہمیں فاسٹین میں فینڈ کا ریٹن دیکھنے کو ملے گا اور فینس بس یہی دیکھنا چاہتے ہیں بھائی فینڈ ہمیں کون سے افتار میں دیکھنے کو ملیں گے فینڈ کا کس طرح کا لکھ ہونے والا ہے فینڈ کس طرح سے کیا کوئی نئی مو ہوگی کس طرح سے آئیں گے یہی دیکھنا چاہتے ہیں ڈبلو ڈبلی فینس تو اس میچ کا اگر کسی ریلٹ ہوتا ہے تو ہمیں وینر پیڈٹ کروں گا ہمیں ایلیکسہ بلیس کو نیکس میچ ہے ٹیٹل میچ یہ ہے اپولو کروز بیگی کی بیچ میں ہم نے جس طرح دیکھا اس فیوڈ میں اپولو کروز نے بھائی بروٹالیا اٹیک کیا ڈومینیٹ کیا بگی کو اور انہیں ٹائٹل شوٹ مل چکا ہے فارس لین میں وہ فیس کریں گے بگی کو پر بات کریں بھائی اس میچ کا وینر کون رہے گا کیا یہاں پر ٹائٹل چینج ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ڈبلی ڈبلی اپولو کروز کو دکھائے وہ کافی سٹرون دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا اس طرح کا ابھی گمک چل رہا ہے کہ بھائی وہی ٹائٹل ہولڈ کر سکتے ہیں پر جہاں پر کوئی چانسیں نہیں ہیں کیوں کیکہ بگی کو جس طرح کا سپورٹ نہ بگی بڑا پوس دینا چاہتی ہے تو یہاں پر تم ان کا ٹائٹل MYنت served رہے گا اور میری پیڑکشن کے اکورڈنیی اپنی چیمپینٹ سیکسے آپ والوں کروست سے اور فائنالی اس میچ کے بات بھائی بیگی ورسے اپولو کروز کی فیوڑ وی punt شارہی گئی نیکس میچ ہے گائز ڈرو میک انٹیار ورسے سیمس کی بیچ میں ایک چنگلز میچ ہے گائز اس میچ کے لئے ڈبلی ڈبلی نے ایک بڑی سٹیپلیشن ایڈ کر دی ہے یہ میچ ہونے والا ہے نو ہول سپارڈ میچ اور اس میچ کا رول کچھ اس طرح کا کہا ہے کہ اس میچ میں کوئی رول ہی نہیں بھائی کچھ بھی کرو کہیں جا کے لڑو سر پہ لڑو رنگ کے نیچے لڑو اپر لڑو ریفری سے لڑو چاہے جو کچھ کرو سب لیگل ہے اس میچ میں اور ایسا اس لئے کہ ڈبلی 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 اس میچ کو بڑا دکھانا چاہتی ہے ہمیں ایک تگڑا میچ دیکھنے کو ملے گا پورا ایکشن سے بڑا دیکھنے کو ملے گا تو میچ سے تو کوئی دکت نہیں ہے پر گائز بات کریں میچ کا ریجلٹ ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا تو گائز یہاں پر بھائی ڈرو میک انٹیر ہی جتنے والا ہے کیونکہ ڈرو میک انٹیر کو بابی لیشلی کو فیس کرنا ہے ریسل منیا میں تو یہاں پر ڈرو میک انٹیر کو ڈبلی ڈبلی شان دکھائی گی وہ روحہ آ دیں گے سیم اس کو پر گائز میچ کے بعد کیا میچ کے بعد آئیں گے بھائی بابی لیشلی اور لگائیں گے سپیر اور ہٹ لوگ ڈرو میک انٹیر کو کیونکہ ڈرو میک انٹیر نے بھائی کلیمر کی ایک ماری تھی روک برینڈ پر تو یہاں پر بابی لیشلی ضرور بدلہ لیں گے ڈرمیک انٹیر سے اس کے بعد گائج بات کریں لاشٹ میچ کی تو گائج یہ ہے رومان لیننگس بسے ڈین ایل برائنڈ کا یونیورسل چیمپئنشپ میچ اور یہاں پر بھائی سپیشل گیش ہونے والے رنگ سائٹ پر بیٹھے ہوں گے ایج کیونکہ بھائی اس میچ میں جو بھی جیتا ہے اسے ایج کو فیس کرنا پڑے گا تو یہاں پر ایج اس میچ کو کلیر کلوزلی اوبزرو کریں گے تو دوستو میچ ہمیں اچھا کاسا دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر پوسیولی ہمیں کئی کنسیکونسیز دیکھنے کو مل سکتے ہیں گائج اس میچ سے ہمیں کئی شاکنگ مومنٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں گائج جیسے کہ ہاں پر ایج ہوں گے اور اگر ایج یہ میچ کی ریل سے پہلی اٹیک کر دیتے ہیں رومان لینکس یا پھر ڈین ایل برائنڈ سے تو یہ میچ تو بھائی ڈسکوالیفیکیشن سے انڈ ہو جائے گا اور ڈین ایل برائنڈ کلیلی طریقے سے نہیں ہاریں گے رومان لینکس اور ایسل منیا 37 کے لیے اگر ڈبل 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 ڈیٹ میچ پلان کر رہی ہے تو ہمیں بھائی کچھ ایسے دیکھنے کو ملنے والا ہے رومان لینکس کو دکت کر دیں ایج سے اور ایج اٹیک کریں رومان لینکس پر تو یہاں پر رومان لینکس کلیلی ہرا دیں گے ڈین ایل برائنڈ سے پر گائیز یہاں پر ہو سکتا ہے رومان لینکس کو کسی سپر شاگی جوت پڑے تو جی ایسو تو اس میچ سے بینڈ ہوں گے کہ وہ اس میچ میں انٹر فیر نہیں کا سکتے میچ کے آس پاس نہیں آ سکتے تو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گا بھائی جیمی اوسو کا ریٹن گائیز جیمی اوسو کا ریٹن بہت زیادہ ہائپ کیا جا رہا ہے ہمیں پوسیبل دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر اگر رومان لینکس آنے والے ہیں ڈین ایل برائنڈ کے تو یہاں پر جیمی اوسو مدد کر سکتے ہیں رومان لینکس میں تو کچھ ایسا ہی ہے جیمی اوسو ریٹن کریں گے تو یہ بھائی دیکھنا کافی انٹرسنگ رہتا ہے کہ بھائی اس میچ کا انڈ کس طرح سے ہوتا ہے کون کس کی مدد کرے گا فیر ہوتا ہے نہیں تو کائز آپ جب کمینٹ کریں گے بتانا کی بھائی آپ کا فیوریٹ میچ کون سا ہے آپ کو کس کا ریٹن پیڈ کر رہے ہیں آپ کس کا ریٹن دیکھنا جائیں گے فارسلین پیپر اور اپنے فیوریٹ میچ کی پیڈکشن میں ڈال دینا کمینٹ باکس میں اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک بھی کرنا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کنے ساتھ نوٹیفکیشن ویل کو جو روال پر سیٹ کر لینا جسے کی ہر ویڈیو اس کی نوٹیفکیشن آپ تر جلسل پہنچے تھانکس واشنگ ہے اس کی اپ سپورٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھائی خیال رکھے اپنا ہیلو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فارس لین میں ہونے والے سارے میچز کی وینرز کے بارے میں ہمیں کون کون سے وینرز دیکھنے کو ملیں گے کون کون سے ٹائٹل چینج ہو سکتے ہیں اور فارس لین کے لئے ویڈیو نے ابھی آٹھ میچ افیشل کر رکھے ہیں جو کہ گئیس بہت زیادہ ہیں کیونکہ صرف دو ہفتے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا ریسل مینیا تو ویڈیو اس پر فوکس کرے تو زیادہ بڑیہ رہے گا اور فارس لین میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دو بڑے ریٹنز تو گئیس کیا کچھ شاکنگ مومنٹ سے سب بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو بس ویڈیو کو این تک جرور دیکھنا ہو پھر ویڈیو کو شرات کرتے ہیں آپ کے ایک پیارے سے لائک سے بھائی تو گئیس کچھ ہی گھنٹوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس سال کا فارس لین پیپر ویو جس میں کئی بڑے انٹرسنگ میچ ہیں تین چار کافی بڑیاں میچ ہیں اس سے پہلے بات کر لیں ہمیں گوڈ نیوز کے بارے میں تو گائیس وہ ہے ریسل مینیا کے ریسل مینیا کی لگ بک ساری ٹکٹ بک چکے ہیں ڈبلو ڈبلی کی طرف سے افیشل اپ ڈیٹ آئی ہے لگ بک ہزار سے اس سے بھی کم ٹکٹیں بچیں ہیں ریسل مینے کے لیے کیونکہ ابھی دو افتے کا ٹائم ہے تو وہ بھی سولڈ آؤٹ ہو جائیں گی اچھی نیوز ہے لگ بک پچیس ہزار اوڈینس ہے پر نائٹ یعنی دونوں نائٹ کے لیے پچاس ہزار ہے اور پچاس ہزار ٹکٹ لگ بک بک چکی ہیں ریسل مینیا کے لیے تو یہ تو گوڈ نیز ہوگی اب بات کرنے کا اس فارس لین کے لیے تو گائیس پہلا میچ ہے یہاں پر ہے مصطفی علی ورسے میٹ ریڈل کے بیچ میں جو کہ یونائیٹس سے چیمپرشپ کے لیے کیونکہ اس میچ کے لیے ہم نے کھا زیادہ فیوڈ کا بلڈ اپ دیکھا ہی نہیں ہے اب تک بس مصطفی علی نے چیمپرشپ میچ کی ڈیمانڈ کی اور انہیں مل گیا تو گائیس بات کریں اس میچ کے ریجل کیا ہو سکتا تو گائیس اس میچ کے جیسے کی فیوڈ رہا ہے تو اس میچ میں کوئی ٹائٹل چینز بنتا نہیں ہے یہاں پر میٹ ریڈل اپنی ٹائٹل سکسیسفل ریٹین کرنے والے ہیں میری پریڈکشن کے اکورڈنگ اس کے بعد ہے گائیس وہ میں اس ٹیکنگ چیمپرشپ میچ اور یہ ہے ساسا بینکس اور بیانکا بلیر ورسے نیا جیکس انسانہ بیجلر کی بیچ میں یہاں پر نیا انسانہ اپنی چیمپرشپ ڈیفینڈ کرنے والے ہیں پر گائیس یہ میچ صرف اسی لیے ہے کہ ساسا بینکس اور بیانکا بلیر کے بیچ میں ڈبل اوڈبلی کچھ دکھا سکے ریسل مینے میں ساسا برسے بیانکا کا ایک بڑا میچ ہونا ہے تو ڈبل اوڈبلی اس کے بلڈ اپ پر جارہ دھیان دے گی اور ہمیں اس میچ سے کچھ ایسے دیکھنے کو ملے گا کہ ساسا بینکس سے بیانکا بلیر کے بیچ میں کچھ کوڈرنیشن کمی ہو رہی ہے دونوں کی بیچ میں فیوڈ اور زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس میچ سے کچھ لوگنا دینا نہیں ہے بات کریں اس میچ کے ریزلٹ کے تو گائیس یہاں پر نیا ہے جیسے جیسے جیتنے والی اور اپنی چیمپنشک سیسسول ریٹین کر لیں گے اس کے بعد گائیس ایک اور سنگل سمیچ ہے جو کی لاشٹ اس سمیگ نور پر ہی کنفرم ہوا ہے بھائی ہے سیٹ فالنس بسے سنشو کے ناکا مورا کو اور یہ میچ صرف سنشو کے ناکا مورا سیٹ فالنس کے کنفرم ہو گیا